بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ہوب آپ سب ٹیک ٹاکٹ ہوں گے ویڈیو کو انجائی کرتے ہوں گے اوکے سٹوڈنٹ تو آئی ہوب کہ آپ کو مایکروسوفٹ کی سمجھ آگئی ہے مایکروسوفٹ کی ڈیفرنٹ موڈیولز کی ڈیفرنٹ کمپوننٹس کی کہ ہم مارے پاس مایکروسوفٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں آج ہم اسی موڈیول میں سے ایک ایک جو ہے نا سٹیپ فائی سٹیپ جو ہے نا ڈیسکس کریں گے آپ کو پرٹیکلی سکھائیں گے کہ کس طرح ہم ان کو اپن کرتے ہیں یا اس میں ہم کیا کیا کام کرتے ہیں تو آج جو میں جو اس سیشن ہے اس سیشن میں میں آپ کو مایکروسوفٹ ورل کو اپن کرنا سکھاؤں گی کس طرح آپ اس کو اپن کرتے ہو اور میں آپ کو انہیں کی ساری چیزیں جو ہے نا ایڈنٹیفائی کروں گی ریکنائز کروں گی کہ کس طرح آپ جو ہے نا ایک ایک چیز جو ہے نا آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ ہمارے فاس کیا ہوتا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس لیکچرز کو تاکہ میں اس میں آپ کو مائکروسوفٹ وارڈ کے بیسکس پارڈس اور سارے جو کمپنٹ سے اس کو دکھا سکوں تاکہ آپ کو پھر بعد میں کوئی ایشو نہ ہو اوکے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے سٹارٹ بٹن پر سیئے اچھا سٹارٹ بٹن پر آپ لوگوں نے جانا ہے اور آپ لوگوں نے سرچ بار میں لکھنا ہے ٹائپنگ کرنا ہے وارڈ لے ہیں اچھا وارڈ بھی آپ چوہی نا آپ دیکھ رہی سرچ ہو رہا ہے ایسے ہیں آپ وارڈ بھی کر سکتے ہیں آپ چوہی نا یہاں پر مائکرو سوفٹ وارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مائکرو سوفٹ مائکرو سوفٹ وارڈ ہم نے پاس ہے اور ہم سرچ کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے یہ سرچن ہو رہی ہے لیکن توڑا سا ذرا سلو ہے چلو دوبارہ ہم سرچ کرتے ہیں اوکے ایمیسو وارڈ اوکے یہ توڑا سا ذرا سلو ہو رہا ہے ایسے ہیں تو ہم نے تو اس کا فیٹ نہیں کرنا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جلدی سے جانا ہے اور اس سو سٹنگ پر جانا ہے سٹ اپ پر کے مائکرو سوفٹ آفیس کے پائل پر جانا ہے وہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ہم نے وہاں سے بس اپن کرنا ہے ایک لے ہیں اچھا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے ہمارے پاس جو مائکرو سوفٹ وارڈ لے ہیں ہم نے اسی کو اپن کرنا ہے ہم سرچ پارٹ میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ وہاں سے آپ کو جلدی وہ مل جاتا ہے لیکن ابھی جو ہے نا وہ ٹائم دے رہا تھا سرچنگ پر تو اس لئے بس میں نے یہاں سے اس طرح کر دیسے ہیں تو آپ لے کے لئے میرے پاس میں نے اسو مائکرو سوفٹ وارڈ وارڈ کا فرس فیج نظر آ رہا ہے صحیح ہے نا تو یہاں تک تو کلیر ہو چکا ہے اچھا اب ہمارے پاس جو فرس فیج آ گیا ہے تو میں دوبارہ بیک پر جاؤں گی ابھی جو ہے نا میں آپ کو دوبارہ اس کو کروں گی کہ آپ لوگوں نے کس طرح جو ہے نا ایک نئے نیو پیج کو آپ لوگوں نے کس طرح وہ کرنا ہے مین مائکرو سوفٹ کا کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھا سکیں تو آپ دیکھیں میں ایک دوسرے پیج کو اپن کرتی ہوں اسے ہی میں نیو پر کلک کر دیا اوکے تو آپ کے سامنے یہ سارے اتنے وہ ہے مادل تو اس میں سے آپ کو جو بھی پرسن ہو تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے نا اپن کریں گے تو دیکھیں میں نے ابھی اس ایک پر کلک کر دیا تو میرے پاس یہ اپن ہو گیا لے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں میں جو ہے نا دوبارہ ایک نئے پیج کرتی ہوں اور آپ دیکھیں اسے ہم ڈیفرنس پورمیٹ جو ہے نا سیلک کر سکتے ہیں تو زیادہ تر تو ہم بلینک ہی ڈاکومنٹ سیلک کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تو کچھ نیو کام کرنا ہے کچھ نیو ٹائپنگ کرنی ہے تو اسے ہم جو ہے نیو کو ہی آپ کو بھی سجیسٹ کریں گے اور ہم نیو کرتے ہیں کیونکہ ہم اس میں سارا کچھ خود کرتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اسکرول بار پر کلک کریں گے تو آپ آگے نیچے اوپر جا سکتے ہیں آپ کو اور بھی بہت سارے فارمیٹ نظر آئیں گے سمجھ آ رہی ہیں سیئے تو آپ ان میں سے وہ کر سکتے ہیں ڈیفرنس ہمارے فارج اس کے جو لی آؤٹ ہوتے ہیں فارمیٹ ہوتے ہیں چلو میں ایک ان میں سے وہ کر لیوں سیئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح تو آپ دیکھیں میرے فارج پکچر کے ساتھ آ گئے ہیں تو یہاں پر میں کچھ ٹائپنگ وغیرہ کرتی ہوں دیکھ لیں صحیح تو آپ لوگوں میں سے ان کے مطابق کچھ کر سکتے ہیں یا اس ٹیکس میں آپ کچھ وہ ڈالنا چاہتی ہے اوکی تو ہمارے پاس سمپل ہوتا چلو میں ابھی جو ہے نا ایک بلینگ پیج کو اپن کرتی ہو اور آپ کو بس باقی جو ہے نا یہ سارا جو ان کے بیسک پارٹس تو ان سے کو اڈنٹیفائی کرتی ہوں اچھا چلو یہ میرے پاس پاسٹو فیج اوپن ہو گیا ہے مایکروسوفٹ ورڈ کا پلے ہیں تو توڑا سا میں آپ کو ان کے جو بیسک ہیں وہ سار چیزیں ذرا دکھا سکوں تو جو بیسک میرے پاس ہیں ان کے یہ میں توڑا سی ذرا میریمائس کر لوں تاکہ آپ کو جو ہیں نا سارے چیزیں نظر آسکیں اچھا چلو سٹائٹ کرتے ہیں اور مایکروسوفٹ ورڈ کا فائل اوپن کرتے ہیں سیمپل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ورڈ کو صرف ورڈ ہی آپ ٹائپ کر لے تو تب بھی آپ کے دے کچھ ریزلٹ آئے گیا سی تو چلو میرا یہ سسٹم ذرا سلو ہے تو میں کیا کروں گی میں آپ کو جو ہے نا اس کے جو سیٹ اوپ وہاں پر لے جاؤں گی وہاں پر میں جو ہے نا مایکروسوفٹ آفیس اور ان میں سے پھر کیا کریں گی آپ دیکھیں مایکروسوفٹ آفیس پر میں آگئی اور یہاں پر میں جو ہے نا ورڈ کو دیکھ لوں گی میرے پاس چھو ورڈ ہیں میں اس پر کلک کریں گی تو میرے پاس یہ پر داریک اوپن ہو گیا ایشو ہا رہا ہے نہیں اوپن ہو تو آپ کے پاس سامنے دیسٹ آف پر کوئی ورڈ فائل اوپن ہو پڑا ہو تو آپ اس کو بھی ڈبل کلک کر کے کیا کریں گے آپ کے پاس اس طرح پر اوپن ہو جائے گا سی سٹوڈن تو یہ تو ڈیپرنس میٹر ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کس طرح ورڈ فائل کو اوپن کر گے اب جو ہیں میں کیا کر گی میں آپ سارے چیزیں سمجھاؤ گی کہ ہمارے فائل جو مس ورڈ کا فائل ہے اس کے بیسک ہمارے پاس کون کون سے جو موڈیول ہے کون کون سے اس پر جو بیسک کمپوننٹ ہے تو آپ دیکھ یہ ہفر یہ ٹائٹل میں تو یہ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے اور ٹائٹل بار میں اس میرے جو اپن ڈاکومنٹ ہے اس کا نام یہ ہے اس کے علاقہ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہو گیا اس کے علاقہ ہمارے پاس یہ نام مینیو ہے ڈیفرنس ہے اوکی تو آپ دیکھ پائل ہوم انزرٹ ڈیزائن پیج لیاؤٹ ریفرنس میلنگ ریویو این ویو یہ سارے ہم سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے ایک کے جو ہم آپ کے ساتھ ڈیسکس کریں گے تو دیکھ آپ کے پاس کتنا وہ آج گئے سب کچھ سمجھ جار ہی بات کی اچھ اس کے مینیو سے ڈیفرنس کمپوننٹ سے ہمارے پاس ایمی سوال کا سارا کام ہوتا ہے یہ مارا پاس پیج لیاؤٹ کے لیے ڈیفرنس سارے چیزیں ہیں اب یہ الگ الگ کیا کام کام کتا ہے آگے نیکس کلائید میں ہم آگے نیکس جو ویڈیو سے اس میں آپ کو کرو مائلنگ ریویو آئی ہمارے پاس بیو ہے اچھا یہ تو ہمارے پاس ڈیفرنس ٹائٹل بار سمجھ آگئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس مینیو ہے یہ ہمارے پاس سٹینڈر ہیں اچھا یہ پر آپ آج ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹینڈر ہم اس کے سٹینڈر کچھ کتے ہیں ریسٹور مو منمائز سٹینڈر کے لئے ہم پائل کو سیو کرتے ہیں ہمارے پاس ان دو سٹینڈر ہمارے پاس اور بہت سارے چیز ہیں اچھا تو ہمارے پاس ٹائٹل اس کونے میں ہمارے پاس ایکس سٹینڈر کچھ سٹینڈر کچھ کریں کچھ کرتے ہیں یہ منمائز کے لئے دیکھ لئے میں اس کو کروں گی تو میرے پاس یہ کھول سکرین پر یہ پیچ آ جائے گا یہ میرے پاس منمائز کچھ کریں گی دیکھ لئے سمجھ جا رہی ہے میں دوبارہ یہاں پر کلک کریں گی تو میں جیسے ہمارے پاس یہ کیا ہے جب دیکھ ریپ یہ اوپر ہے میں اس پر کلک کروں گی آپ سامنے یہ سارے چیز سمجھ جا رہے ہیں آپ اس کو ہائٹ کرتی ہے شو کرتے سٹیف کو سمجھ جا رہے ہیں میں کیا شو ان تو آپ دیکھ میرے پاس ہائٹ ہو گئے سمجھ جا رہے سٹوڈن دوبارہ میں کیا کرتی ہائٹ کرتی ہوں سمجھ جا رہے ہیں سٹوڈن تو دوبارہ میں کیا کروں گی اس کو دوبارہ اوپن کروں گی دوبارہ کرتی ہو دیکھ میرے پیس اوپن ہو گیا سی سٹوڈن اوکی اچھا تو یہ تو ہمارے پاس سمپل یہ چیز ہے تھی سٹوڈن ایوپ آپ یہاں سمجھ جا گیا ہیں اچھا اس کے بعد تمہارے پاس سکرول پا ہے آپ پکریں گے تو آپ دیکھ لیں اور نیچے اوپر آپ اس کے درور جائیں سمجھ جا رہی ہے سٹوڈن اچھا آپ یہاں سے بھی اس طرح کر سکرول آنا ہے دیکھ لیں اگر اس مین بوڈی ہے جہاں پر ہم ٹائپنگ کرتی ہے تو ہم دیکھ لیں میں ٹوڈا سا ٹائپنگ کروں گی ہیلو سمجھ جا رہی تو آپ لوگ اس طرح ٹائپنگ کر سکتے ہیں یہاں پر سارا ایریا ٹائپنگ کا ہے اوکی یہ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہو گیا یہ کلوزنگ کے لئے اس کا ٹائپنگ کرتے ہیں اس کو منیمائز کے لئے ان کے اندر ہمارے پاس اور اور کیا چیزیں ہیں آپ ایک کو کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہیلپنگ کے لئے یوز کرتے ہیں اچھا اب نیچے کی طرح آئیں گے نیچے ہمارے پاس اس پیج کا جو ہے آپ دیکھ ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں ابھی کون سے پیج پر ہے اس پیج پر جو الفاظ لکھے ہیں یہ ان کی کاؤنٹنگ ہے سمجھا رہے تو ابھی اس پر لفظ لکھے ہیں سار جو ہے اس کے علاوہ جو ہے نو پروونگ ایرر ہے اس میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے سمجھا چیزیں انڈسٹینڈ کروں گی دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کیا ہے آپ اس پیج کا مطلب یہاں سے اس کی ریڈنگ موڈ کو یہاں پر سالک کر ہوگی اس کے لئے پاس پرنٹ لی آؤٹ ہے یہاں دیکھ لیں ہمارے پاس ویبو آؤٹ ہے اس کے لئے آپ ذرہ اس پیج پیج کو دیکھ لیں اس پیج کے نشان پر میں نے کلک کیا ہے اور آپ دیکھیں پیج کتنا بڑا ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں اب میں اس مائنس پر کلک کریں گی تو آپ کو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے آپ چینج کو دیکھ کیا کریں سمجھ رہی ہیں تو ہمارے پاس زوم ہے اسے ہم اس پیج کو زوم کر سکتے زوم in and آؤٹ کر سکتے 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 کو یہاں تک ہو چکا ہو گا آپ کو چیز اس لئے کام کر ہوگی تا کہ آپ کام کر ہوگی تا کہ آپ کو یہ سکتے چیز جو ہے کلیر ہو سمجھ کلیر اللہ حافظ